ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصرہ خاک ظالمن و مظلومن کہ اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کی جو تربیت فرمائی تھی ان کا جو مزاج بنایا تھا اس کی پیش نظر آپ کی زبان مبارک سے یہ جملہ نکلا تو بھی فوراں صحابہ بول پڑے یا رسول اللہ انصرہ مظلومن فکیف انصرہ ظالمن کہ اللہ کے رسول میرا بھائی اگر مظلوم ہے تب تو میں اس کی مدد کروں کروں گا لیکن ظالم ہو تو کیسے مدد کروں یہ اسی تعلیم اور تربیت کا اثر تھا جو نبی کریم اور حضر نے اسی لئے فرمایا تھا کہ صحابہ یوں پوچھیں تو گویا مطلب ان کو بتایا جائے کہ وہ مطلب نہیں جو حد تک تم سبتے رہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا اپنے ظالم بھائی کی مدد یہ ہے کہ ظلم کرنے سے اس کو روکو ظلم کر کے وہ اپنے پاں پہ بھی کلارا مار رہا ہے اور اپنے بھائی کو بھی نقصان پہنچا رہا ہے اس کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم کرنے مد دو دیکھئے ایک جملہ چلتا ہوا جملہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کیسا مفہوم دل و دماغ کے ان بٹھایا آپ کی تربیت کا ایک خاص انداز